راجستان روڈ ویچ کے سعیت موشا کے آباہن پر 21 سوٹری مانگوں کو لے کر آندولن کی آٹھویں چرن میں دو دن سے چوبیس گھنٹی پردیش ویاپی دھرنا لگتار جاری ہے آج کا دھرنا ساتھی لیاکت خان کی نیدت میں کیا گیا ہے بتا دے کہ سرکار دوارہ مانگوں پر سکاراتما کارواہی کر مانگیں نہیں ماننے پر آج راتری بارہ بجیسے چکا جام ہرتال کی جائے گی اور سنگٹھن نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ کل اپنی یادرہ کینسل کریں کیونکہ یہ دھرنا اور پردرشن چکا جام سب جنتہ کی بھلائی کیلئے کیا جا رہا ہے دھرنی میں راجکمار جین شیتری سچیب کوٹا شیتر انٹک شیتر لال شرنگی اور شیتری سچیب رٹائر ایسوسیسن اف جلی شاکھا دھکشی انٹک افتال قریشی احمد انٹک اور عبدال رشی کادی کرمچاری پہنچود رہے رایستان روڑویج کرمچاری سندگی طرف سے جو ابھی دھرنا پردرشن چل رہا ہے یہ کس لیے چل رہا ہے اور آپ کے آگے کی کیا رن نہیں دی ہے یہ ہمارے رایستان روڑویج کے اندر پاس سرمک سنگیٹوں کا سرمک موٹے بناؤں ہوا ہے یہ روڑویج کی کچھ مانگو کے ہیں 21 سکرے مانگ پتر ہے ہمارا اس کے لیے دھرنا چل رہا ہے اور ہمارے سرمک موٹے نے میٹنگ کر کے اور انہوں ٹرنوں میں اس آندولن کو سنچالیت کیا ہے آج ہم آٹھوہ جانر پورا کر رہے ہیں اور آج 23 تاریخ کو رات کے بارہ وجہ سے سمسطرہ استان کے اندر پورے روڑیس کا چکتہ جا مرتال رہے گی چکتہ جا مرتال آج رات کو 23 تاریخ کے رات کے بارہ وجہ سے چوبیس تاریخ کے رات کے بارہ وجہ سے چلے گی اگر پرشیشن اس کے بعد بھی نہیں جاگتا ہے تو آگے سے جو بھی جنزیں اس کی ملے میں اس کی ملجیسوں کو پورا کرنے کے لیے پورے رہستان کا کرمچاری پوری طاقت کے ساتھ ایک جھک کھڑا ہوا ہے ہم رہستان سرکار سے اور نکم پرشیشن سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ سمیں رہتے ہوئے ہماری مانگوں پر گیان دیا جائے ہماری مانگوں میں سب سے پہلی مانگ جو ہے رہستان کی پبلک کو صلح یاترہ کرانے کے لیے روڑیس کے اندر جو بسوں کی کمی آگئی ہے اس میں دو ہزار نئی بسوں کی صلح خرید کی جائے روڑیس کے اندر قیمچاریوں کے دس ہزار پر لکھ پڑے ہیں ان دس ہزار پدوں پر سنت بھرتی کی جائے اور بیجی پی سرطار کے ٹائم پر جو اڈا پرادی کرن کا نیم بنایا گیا تھا اُس اڈا پرادی کرن کے نیم کو واپس لیا جائے ہمارے نیشنلائیزیں جو ساڑھے بڑھا پرسنٹ روٹ تھے ان ساڑھے بڑھا پرسنٹ روٹوں کو واپس بھال کیا جائے یہ ہماری اور اس کے علاوہ قیمچاریوں کو سمجھے سکتے ہیں انہیں مانگے ہیں اس طرح سے 21 سکتے ہیں شرکار کو اس پر سلنٹ ویچار کر کے اور قیمچاریوں کو سنتجھ کرنا چاہیے اور نرتل کو سمجھ کرنا چاہیے موسیقی